سبراہ مسلم لیگ نون نواز شریف کے آنے میں ان کی واپسی میں ایک ماہ سے کم کی مدد جو ہے وہ رہ گئی ہے اور اس کے جیسے جیسے وقت قریب آتا جا رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ قانونی تقاضے جو ہیں وہ اوپن ہو رہے ہیں قانونی کیسز جو ہیں وہ کھول دیے جا رہے ہیں نیب جو ہے وہ اس نے تین کیسز جو ہیں وہ کھول دیے ہیں غیر قانونی پلوٹوں کی الارٹمنٹ ہے اور لاہور میں زمینوں پر قبضہ ہے اور تیسرا کیس ہے چودری شوگر ملز کیس جیسے ہی نواز شریف کی بطن واپسی کی ڈیٹ جو ہے وہ قریب آتی جا رہی ہے کچھ نیب کو بھی یاد آ گیا ہے اور انہوں نے تین کیسز کھول دی ہیں جن کا بھی میں نے ذکر کیا تو کیا ہو رہا ہے کیا ہونے جا رہا ہے دیکھیں گزارش یہ ہے کہ مجھے تو یہ سارا ڈراما لگتا ہے امانداری سے اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو اس لیے کہ جس رفتار سے یہ ویگنے بھر بھر کے ریکارڈ دوبارہ نیب میں لائے گیا ہے نا یہ اسی رفتار سے واپس جانا ہے اس لیے کہ اس سارے اس نیب کی فیٹ کا تعلق اور ان مقدمات کی فیٹ کا تعلق پریکٹس اند پروسیجر بل کا جو فیصلہ آنا ہے جو آج کل پروسیڈنگ میں اور تین اکتوبر کو دوبارہ اس کی سماعت ہونی ہے اس میں لگ پتے جائیں گے پتہ نہیں لگ جائے گا لگ پتہ جائے گا اب آپ دیکھیں ذرا جناب یہ نیب کے مقدمات کیا پہلے چار سال نہیں چلتے رہے کیا نکلاو ان میں سے کسی ایک مقدمے میں اگر آپ مجھے بتا دیں کسی کو سزا ہوئی ہو کرپشن کے جو کیسے تھے یا ایک پیسہ ریکوور ہوا ہو چیلنج کر رہا ہوں آجہ جی اب کیا ہوگا کھل گئے ہیں نا اگر کھل جاتے ہیں تو کھلے رہیں گے چلتے رہیں گے اس لیے کہ ان کے بارے میں مقدمات کے بارے میں میں دو کوٹس دینا چاہتا ہوں آپ کو اور اپنے ناظرین کو پہلا کوٹ ہے چیف جسٹس صاحب کا جو انہی کے دلدادہ مرضی کے چیف جسٹس سے انہوں نے کہا کہ نیب کو سیاسی جماعتوں کی عام ٹویسٹنگ کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ایک چاروں ہائی کورٹ کے ججز چیف جسٹسز جو ہیں انہوں نے کہا کہ ایک کیس میں اب تک پروسیکشن کچھ ثابت نہیں کر سکی کیوں ایک تو ان کے پاس ثبوت نہیں تھے دوسرا پروسیکشن بہت کبزور تھی یعنی مقدمہ بہت کبزور بنایا گیا تھا یہ میں تو نہیں کہہ رہا نا یہ تو ریکارڈ کی بات ہے نا تھوڑا سا ذرا جو ہے اور ذرا واپس چلتے ہیں ذرا دیکھئے ایک چیئرمن ہوتے تھے نیب کے نام تھا جسٹس جوید اکبال میرے حساب سے تو ایک سیاسی جماعت کی بروکری کرتے رہے ہیں اس لیے کہ جو پی ٹی آئی کے وزیر ہوتے تھے چاہے وہ شیخ رشید تھے چاہے وہ پواد چودری تھے وہ پریس کانفرنس پہلے کر کے بتاتے تھے کل کو کون پکڑا جائے گا فلان پرسوں پکڑا جائے گا کس جیل میں جائے گا کس جیل میں کمرہ تیار ہو رہا ہے اس کو اتنی سزا ہوگی یاد ہے نا دس سال نواز شیف کو سزا ہوگی یہ کیا ان لوگوں نے اعلان نہیں کیا تھا سزا ہونے سے پہلے پہلے کر جاتا تھا تو یہ کیونسی عدالت تھی بھائی یہ مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ جس طرح ڈگڈگی پہ وہ بندرنے چاہتا ہے اس طرح سے وہ ویڈیو ریلیز ہونے کے بعد جو ہوئی تھی آپ کو یاد ہوگا جسٹس صاحب کی جسٹس جعوید اقبال صاحب کی اس کے بعد وہ دھگڈگی پہ جیسے بندر ناچتا ہے اس طرح سے وہ ناچتے رہے جو کہا گیا وہ کرتے رہے یہ اس طرح سے اس ملک کے اندر کھلواڑ ہوا ہے انصاف کا اب آگے آجے جناب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر پریکٹس اینڈ پرسیجر بل کہ کا جو سٹے آرڈر ہے وہ وکیٹ ہو جاتا ہے قانون کو قانون تسلیم کر لیا جاتا ہے جو کہ وہ آلڈی بن گیا ہوا ہے تو اس کی فیٹ جو ہے ناپ کی وہ ڈیسائیڈ ہو جائے گی اس لیے کہ لیگل پوزیشن یہ ہے کہ ناپ کیس کا فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا تھا جب تک یہ فیصلہ نہ ہو جاتا کیونکہ وہ بینچ کی تشکیل لیگل ہے تو یہ ساری باتیں ہمارے سامنے ہیں سارا منظر نامہ ہمارے سامنے ہیں آپ اگر آج بھی ناپ کو استعمال کر کے کسی بھی طریقے سے کسی سیاسی یعنی شخصیت کا راستہ روکنا چاہتے ہیں کسی سیاسی پارٹی کا راستہ روکنا چاہتے ہیں ہم اس کے خلاف ہیں تو بخاری صاحب یہ ناپ اور ناپ جیسے ادارے ماضی میں بھی آپ نے دیکھا ایبڈو پروڈا وغیرہ جو یہ ایوب خان کے دور میں بھی رہے اور وہ لیاقت علی خان کے دور میں بھی رہے تو یہ اس طرح کے ادارے ہمیشہ وہ جوڑ توڑ کے لیے استعمال کیے جاتے رہے ہیں اور ان کی جو کریڈیبلیٹی ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ کس قسم کی ہے تو ان کی کریڈیبلیٹی پر جب اتنے سوالات ہیں تو پھر اس طرح کے ادارے جب یہ گورنمنٹ آتی ہیں تو پھر یہ ان کو ختم کیوں نہیں کر دیتی ہیں ان میں ترامیم لے آتی ہیں لیکن ان کو ختم کرنے کا میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں آپ دیکھئے نواز شیف کے اوپر اور ایک کیس یہ ہے کہ انہوں نے اپنی اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے ایک میڈیا کے چیف کو زمین راٹ کر دی ٹھیک ہوگی جناب نہیں ہونی چاہیے تھی تو آپ نے یہ کیس کیوں نہیں کھولا کہ اسی نواز شریف نے شوکت خانم کے لیے کنالوں میں نہیں اکڑوں میں جگہ دی تھی اس پر تو کسی کے پیٹے میں درد نہیں ہوا تو یہ انصاف ہو رہا ہے یہ جو سلیکٹیو اکاؤنٹیبلیٹی آپ کرتے ہیں this is worse than having no accountability because آپ یہ گڑے مردے اکھاڑ رہے ہیں لیکن وہ تو اچھے cause کے لیے تھا چیز وہ cause جو ہے cause or act act تو وہی ہے نا وہی شخص ہے وہی اختیارات سے تجاوز ہے anyway یہ میں نے آپ کو ہلکا ساتھ سائیڈ پہ ایک ریفرنس دیا میں اس پروگرام کی وساطت سے جناب قاضی فائز اس احساب چیف جسٹس پاکستان سے درخواست کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اس ادارے ہی کو بند کر دیں کیونکہ نئے ادارے وہاں بنتے ہیں جہاں پہلے سے اس نویت کے ادارے نہ ہوں anti corruption یہاں موجود ہے اس کا کام ہی صرف corruption کے اوپر act کرنا ہے FIA یہاں موجود ہے ٹھیک ہے تو ایک تیسرا ادارہ یہ ایک milٹی ڈکریٹر نے بنایا تھا جس کا نام جنرل فرویز مشارب تھا یہ اس کا بیبی تھا اس کو ہم گود لے ہم نے نہ صرف گود لے لیا بلکہ اس کو دودھ پلا پلا کے پال رہے ہیں تو بخاری صاحب یہ یہ اس کی ذمہ داری جو ہے اس کو ختم کرنے کی ذمہ داری تو پارلیمنٹ کی بنتی ہے وہ آپ کو یاد ہوگا کہ پیپلز پارٹی نے اس پہ بات بھی کی تھی نواز شریف صاحب نہیں مانے آپ کہہ رہے ہیں لیکن دیکھیں پرسیجر پریکٹس بل بھی تو پارلیمنٹ نہیں منایا تھا پھر کیسے اٹھا کے پھینک دیا اس کو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پارلیمنٹ نہ کرے پارلیمنٹ کو چاہیے تھا میں ذمہ داری سے پیپلز پارٹی کی تین حکومتوں کو نون لیگ کی تین حکومتوں کو ذمہ دار قرار دیتا ہوں کہ انہوں نے بھی ان کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا اس ادارے کا وجود ان کے دورے حکومتوں میں ختم ہو جانا چاہیے تھا لیکن آج یہ ناسور کی طرح ہے اس سے جان چھڑانی مشکل ہو رہی ہے کیونکہ جب موقع تھا ان کے پاس جب اختیار تھا ان کے پاس تب انہوں نے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا